تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکراب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ان آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا شکریہ نسخے کے ساتھ یہ اچھی اچھی باتیں ہم اس لیے بتاتے ہیں یہ باتیں پوری زندگی میں کام آنے والی ہوتی ہیں اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت کے ساتھ ہماری آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے طبیب کا کام انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور شفا کی دعا کرنا ان کا سب سے بڑا کام ہے صحتی مانداری اور معقول خوراک کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے ہر بیماری کا علاج انسانی جسم کی خواہشات اور مزاج کے مطابق ہونا چاہیے غزہ کو دوا کی طرح استعمال کریں اور دوا کو صرف ضرورت کے وقت استعمال کریں سردیوں میں گرمی اور گرمیوں میں سردی کا خاص خیال رکھیں تاکہ جسم میں تنازو نہ ہو خود کو ایک محدود اور متوازن طریقہ زندگی میں رکھیں کیونکہ اضافی سے جسم کو نقصان ہوتا ہے رہنمائی اور مشورے کے لیے ہمیشہ ایماندار اور ماہر طبیبوں کی رائے لیں طبیب کے کہنے کا احترام کریں اور ان کی دوائیوں کو صحیح طریقہ سے استعمال کریں طبیب کی دعا اور دوائی کا علاج دونوں اہم ہیں اس لیے دونوں کی برابری کریں مختلف علاج کے وقت پریشانی کو کم کرنے کے لیے روزانہ مشقت اور مداومت کریں سلامتی اور صحت مندی کو قدرتی طریقوں سے بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے جیسے کہ ہربل دوائیوں کی استعمال روزانہ کم از کم آٹھ گلاس پانی پینا صحت کے لیے بہترین عمل ہے صحت کی قیمت جاننے والے ہرگز اسے بے قدر نہیں سمجھتے اس لیے اپنی صحت کی حفاظت کریں یہ حکیم کی باتیں انسانوں کو صحت مند اور خوشحال زندگی گزارنے کی رہنمائی دیتی ہیں زندگی میں کبھی بھی ناعمیدی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے دوسروں کے لیے اچھائی کرنا انسان کی بہترین صفات میں سے ایک ہے محبت اور احترام کا اظہار کرنا دلوں کو جیتنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے صبر اور شکر کرنے والے ہمیشہ کامیابی کی سرگرمی میں رہتے ہیں تعلیم اور علم حاصل کرنا کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ راکو آسان بناتا ہے دوسروں کی خوشی میں خود کی خوشی پائیں کیونکہ حقیقی خوشی اسی میں ہے خود کو اپنی کمزوریوں سے نہیں بلکہ اپنی طاقتوں سے پہچانے صحت اور سکونت کا حصول زندگی کی اہم ترین دولت ہے مشکلات کا سامنا کرنا ہمیں مضبوط بناتا ہے نہ کہ کمزور آگے بڑھنے کے لیے کبھی پچھے موڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے ایمانداری اور اخلاص سے کام کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں کجرباتی ناکامیاں سیکھنے کا بہترین طریقہ ہیں بس ہمیں ہمیشہ ان سے محنت سیکھنی چاہیے یہ حکمت کی باتیں لوگوں کو زندگی میں رہنمائی اور ترقی کی راہ دکھاتی ہیں کامیابی اس کی مسافرت کے اندر ہوتی ہے جو ہر رکاوٹ کو قبول کرتا ہے زندگی میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ہار نہ مانیں اور ہمیشہ خوابوں کی پیروی کریں جو کامیابی کی طلب میں ہر مشکل کو قبول کرتا ہے وہی اچھا انجام حاصل کرتا ہے ہمیشہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کریں کیونکہ خوابوں کی بنیادیں ارزانیوں پر نہیں رکھی جاتی کامیابی وہاں ملتی ہے جہاں ہم کیچر میں چلنے سے پہلے تکلیف سہتے ہیں کامیابی کے لیے بڑے خواب دیکھنے ہوتے ہیں اور پھر ان کو حقیقت بنانی کے لیے محنت کرنی ہوتی ہیں زندگی کی چالو ہمیشہ روشنی کی طرف لی جائیں کیونکہ تاریخی ہمیشہ ناکامی کی طرف لی جاتی ہے ہر چیز ممکن ہے اگر آپ کامیابی کی خواہش رکھتے ہیں اور اس پر محنت کرتے ہیں محنت کریں اماندار رہیں اور خدا پر بھروسہ رکھیں کامیابی آپ کے قدموں کو ہمیشہ ہمت دے گی زندگی میں کامیابی اس شخص کو ملتی ہے جو خوابوں کو جھکا نہیں دیتا زندگی کی ہر مشکل کو قبول کریں کیونکہ یہ آپ کو ایک بہتر انسان بناتی ہے کامیابی کے لیے صبر اور استقامت انتہائی اہم ہیں کیونکہ سیلاب کو انچل کی مدد سے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے کامیابی کے لیے تیار رہیں چاہے راستہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو کامیابی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اپنی کامیابی کی خواہش سے زیادہ محنت کرتے ہیں زندگی میں کامیابی کا راز قدرتی استقامت اور محنت میں چھپا ہوتا ہے اپنے خواہبوں کو دیکھنے کے بعد انہیں پورا کرنے کا حوصلہ رکھیں ناکامی سے محنت کرنا بہتر ہے کامیاب ہونے کی کوشش کرنے سے توانائی اور عظم سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے زندگی میں ناکامیہ سبق سکھاتی ہیں ان سے محنت کرتے رہو اور نہ امید نہ ہوں ہر کام میں کامیابی کے لیے یقین رکھو اور خدا پر بھروسہ کرو ہر روز نیا موقع نیا امکان اور نیا امید لاتا ہے اپنے خواہبوں کو دیکھنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں مشکلات آتی ہیں تاکہ ہم اپنی قوت کو جانیں نہ کہ ہم مشکلات کے سامنے ہار جائیں ناکامی کبھی اختتام نہیں ہوتی جب تک اب ہار نہ مان لے توانائی کے بغیر خواہبوں کو حقیقت میں تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہر مشکل کا حل ہوتا ہے صبر اور استقامت سے ہر کام ممکن ہوتا ہے وہ لوگ کبھی غربت سے نہیں نکل سکتے جو یہ دو کام کرتے ہیں علف محنت کرتے ہیں مگر اللہ پر یقین نہیں کرتے دو اللہ پر یقین کرتے ہیں مگر محنت نہیں کرتے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آپ سمجھ جائیں گے جو رہتا ہے وہ رہتا ہے جو نہیں رہتا وہ وقت کے ساتھ نکل جاتا ہے وقت زیادہ تر چیزوں کو حل کرتا ہے اور جو وقت حل نہیں کر سکتا وہ آپ کو خود حل کرنا ہوگا مشکلات حل ہو جایا کرتی ہیں مسیبتیں بھی ٹل جایا کرتی ہیں بس اللہ پاک میں انسان کا ذرف آزمانہ ہوتا ہے جو کچھ اپنے سچے دل سے کیا اس پر کبھی افسوس نہ کرے کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا جو دل سے کیا جاتا ہے زیتون کے تیل کو کھانے کا بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں ہر بندے کو زیتون کو لے کے بیٹھا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں زیتون کیسے استعمال کیا جاتا ہے زیتون کا تیل اس کو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ زیتون کو اب کیسے استعمال کر سکتے ہیں آئیے دوستوں بازار سے زیتون کی بوتلیں ملتی ہیں شیشے میں بند ہوتی ہیں بعض لمبی خوبصورت بوتلیں ہوتی ہیں بعض چھوٹی سبز ہوتی ہیں اب زیتون لے لیں زیتون کے تیل کو اب کسی کونے میں بڑے پیالے میں آپ ڈال لیں ڈالنے کے بعد اس میں تقربن بیس دانے بادام وہ پیس کے ڈال دیں اس کے علاوہ اب چنے لے لے چنے یہ جو بھونے ہوئے چنے ہوتے ہیں یہ یہ لے لے ان کو پیس کے اوپر سے ڈال دیں مثال کے طور پہ اب زیتون کو اتنا ڈالیں کہ آپ کے تمام تر جو آٹا آپ نے بنایا ہے اس سے مکس ہو جائے گا کہ جب بھی آپ مکس کریں گے وہ آسان ہو جائے گا جب آپ اٹھائیں گے آپ تھوڑا سا اٹھا کے کھا لیں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دن میں ایک مرتبہ جیسے آپ تمام چیزیں ہلا کے اٹھانا چاہیے کہ اونگلی سے جو آپ کا اٹھے وہ آپ کھائیں اوپر سے جو تھنڈا دودھ پی لیں آپ کی مرضی سردی ہے تو گرم دودھ بھی پی سکتے ہیں آنکھوں کو دیکھ کر خیال آیا زندگی تجھ پہ بھی یہ زوال آیا وقت کچھ ہاتھ میں بچا ہی نہیں زندہ رہنے کا جب خیال آیا اچھی باتوں کا اثر اجکل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے دھوکے ہوتے رہتے ہیں لوگ بھی بے نقاب ہوتے رہتے ہیں مدر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے مسکراؤ اور آگے باہ جاؤ دوسرے کے الفاظ لہجے اور رویے کا شکو تو ہم سب ہی کرتے ہیں لیکن اپنے الفاظ اور رویے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا حکیم لقمان رحمت اللہ علیہی نے فرمایا جو لوگ کام میں جلد بازی کرتے ہیں وہ ہمیشہ شرمندہ اور ناکام رہتا ہے اگر کامیاب رہنا ہے تو ہمیشہ غصے سے کام کرو راستہ ہستہ آگے بڑھو ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی ہی باریک ہوتی ہے جس سے روکنا بہت آسان ہے لیکن کتنی واضح ہوتی ہے کہ اس سے نظر انداز کرنا ناممکن ہے